سبھی کو نمسکار میں شاہ شوطمی صاحب نے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اور بہت بہت دھنیبات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں میری ایک ایک ویڈیوز پر آپ سبھی بہت سارا پیار بہت سارا دولار دیتے ہیں اور سبھی کو شادر پڑھا آج میں آیا ہوں جیسے ہی صبح صبح پراتہ کال میں اٹھا ہوں تو اٹھنے کے بعد میں دیکھا ہوں تو کئی لوگوں کا اسٹیٹس بھی لگا ہوا تھا کئی لوگ پوسٹ بھی کیے ہوئے تھے اپنے انسٹا فیس بک یا پھر وارڈسپ کہیں بھی تو سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے تو کسی نے اپنے ماتا کا پک لگایا ہے کسی نے اپنے ماتا جی کے ساتھ سانگ لگایا ہے آج مدس دے سبھی لوگ منا رہے ہیں ماتا دیوز منا رہے ہیں میں برائی نہیں کرتا سبھی لوگ کو منانا چاہے لیکن کیا آپ سبھی ایک بار سوچی کہ ماتا دیوز صرف آج کے لیے ہونا چاہیے جو ماں کی اتنے نو مہینے گرب میں آپ کو رکھتی ہے اتنے درد سہتی ہے اور اتنے سارے درد سہنے کے بعد یا دی آپ ایک دن کے ماتا دیوز کے لیے آپ پکس لگا دیتے ہیں کسی سوشل میڈیا کے سائیڈ پر تو وہ ٹھیک ہے ماں کا کرج آپ پوری لائف یا دی پوری زندگی آپ چکانا چاہے تو چکا نہیں سکتے ہمیں مانتا ہوں کہ ابھی سے ناراض ہوتا ہے بیکتی ہر ایک آدمی سے ناراض ہوتا ہے کون بھائی سے بھائی نہیں ناراض ہوتا ہے کون بھائی بہن نہیں ناراض ہوتا ہے کون پریوار کا صدر سے نہیں ناراض ہوتا ہے صرف ماتا کوئی نہیں بلکہ پورا پریوار کو آپ کو ماننا چاہیے صرف ایک ماتا دیوز سے نہیں سارے پریوار کو لے کے آپ کو جوڑنا چاہیے آپ منائیے بہت ہی اچھے طریقے سے منائیے ماتا دیوز بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں سرانیاں کام ہیں لیکن آپ ایک طرح سے سوچیں کہ پریبار ایک جو ہوتا ہے ٹیبل کے جیسا ہوتا ہے ٹیبل کے سٹینڈ کے ٹائپ کا ہوتا ہے جیسے ٹیبل آپ مان لیجیے ہے اس کے چار پاؤں ہوتے ہیں چار پاؤں میں سے یادی ایک پاؤں بھی گھسک جائے ایک پاؤں بھی نکل جائے ایک پاؤں بھی ٹوٹ جائے ایک پاؤں بھی ڈیمیج ہو جائے تو وہ ٹیبل رہے گا یا تو جھک جائے گا یا تو گر جائے گا ٹھیک اسی پرکار ہمارے پریبار ہوتا ہے جتنے بھی بھائی بہن یا پھر استداد سمبندھی جتنے بھی رہتے ہیں ایک طرح سے سٹینڈ کا کام کرتے ہیں ایک طرح سے ٹیبل کو سہارا دینے کا کام کرتے ہیں کھڑا کرنے کا کام کرتے ہیں یہاں کھڑے رہو ماں تو ہے ماں بھی بھائی تلنا کوئی کر نہیں سکتا ماں تو ماں ہوتی ہے کتنے بھی بیٹے کو درد میں دیکھے وہ ضرور آتی ہے ہاں کہہ نہیں پاتی ہے اپنے درد کو چھپاتی رہتی ہے اور باقی ساری چیزیں آپ خود ہی جانتے ہیں مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی سب میرے پھائی بہن جتنے بھی ہیں میرے دیدی ہیں جو کہ میں کبھی کہہ نہیں پاتا ہوں نہیں کبھی کہہ پاؤں گا جتنے بھی ہم لوگوں کو آپ سبھی دیکھ رہوں گے میرے آگل بگر جتنے بھی ساری چیزیں ہوں گی ای ٹو زیڈ موبائل سے لے کے لیپ ٹوب سے لے کے گاڑی سے لے کے موٹر سائیکل سے لے کے آنے تک جانے سارے چیزیں ہماری اگر یہ دی کرنے والی ہیں تو ہماری دیدی ہمیں مانتا ہوں کہ کبھی ایک بہت بہت بھی جھگڑا ہوتا ہے بھائی سے بھائی کا ہوتا ہے ہمارے معنص بھیا ہیں ہمارے ان سے بھی جھگڑا ہوتا رہتا ہے کبھی نہ کبھی ہوتا رہتا ہے لیکن پیار بنا رہتا ہے وہ ٹھیک ہے آدمی آ جاتا ہے گصہ ہو جاتا ہے کر جاتا ہے لیکن کبھی اندر سے یہ نہیں سوچتے ہم لوگ کہ ہاں ان کو دکھ ہونا چاہیے پھر ان کو گرائی وہ سوچ کہ ہم لوگ کا نہیں رہتا ہے کہ ہاں اس چیز کو سوچنے کے بعد اس بھی سے پہ ہم لوگ وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے لیکن ہاں جو ہمارے لیے دیدی زی نے کر دیا جو وہ کبھی بھولے بھی بھولایا نہیں جا سکتا پوری زندگی بھر نہیں بھولایا جا سکتا کیونکہ ہم لوگ پاس کچھ نہیں تھا جب ہم لوگ اسٹارٹنگ میں کچھ بھی نہیں تھا آپ لوگ اسواس نہیں کریں گے بھروشہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہمارے پتا جی کے دیر تھونے کے بعد پتا جی نہیں رہے اس کے بعد ماتا جی ہماری اکیلی پڑھیں اس کے بعد ہم لوگوں کو نانا نے سہارا دیا نانا جی بھی ہم لوگوں کے پرتم پتا ایک طرح سے کہیں جائیں پتا کے بعد تو دوتم پتا یہی ہیں لیکن ہم لوگوں پرتم پتا ہی مانتے ہیں اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے شروعاتی دور جو کہ جنم تو ہمارے ماتا جی نے کیا لیکن پتا جی ہمارے گزر گئے جانے کے بعد انہوں نے کیا اور باقی ساری چیزیں پڑھانے لکھانے کا کام آج بھی وہی کرتے ہیں لیکن باقی سب جتنی بھی پورے زندگی بریادی کم جتنے بھی ایکسپلینیشن جتنی بھی اس کے ادھارن دیے جائے بہت کم ہے اور ہماری دیدی جی نے جو بھی کر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ پورے زندگی بھرون کا یدیک کرد چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتا کیونکہ ہم لوگوں کو جتنی بھی اپلپ دیا ملی ہے جتنی بھی سارے وستوے ملی ہیں یا پھر جتنی بھی ساری چیزیں ملی ہیں جتنے جگہ بھی جانا ہوا ہے جن سے بھی سمپرک ہوئے جن سے بھی کانٹیکٹ ہوئے جن لوگوں سے آس تک جڑے ہوئے ہیں جن سے بھی آس تک بات چیت سب آپ کے شاتھی ہیں سب آپ کے سمبندی ہیں سب آپ کے دوست ہیں سب آپ کے مطر ہیں سب آپ کے رشتدار ہیں جو آپ سمجھیں گے وہ ہے اور پیار بنا رہنا چاہیے آپ سب ہی مدس بے بنایا آج میرا یہ کوئی کانٹین نہیں تھا میں جیسے صبح صبح پراتہ اکھال اٹھا ہوں میں اٹھنے کے بعد میں نے دیکھا اپساری چیزیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک بنا لیا جائے میرا کانٹیکٹ کے روپ میں یہ جو ہے کانٹین میں نے یہ نہیں سوچ کے بنایا کہ میرا کانٹینٹ یہ رہے گا بس دیرکل یوں ہ میرے من میں آیا یہاں وہ ایک بہن ہوتی ہے یا پھر کہیں بھی چلی جاتی ہے درد تو ہوتا ہی ہے جس کے پاس بہن نہیں ہے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں بہن ایک الگ ہی بندن ہے بہن ایک الگ ہی رشتہ ہے اور جو ہمارے لیے دیدی جی نے کر دیا اور ہماری مانس بھائیہ نے کر دیا ابھی کر بھی رہے ہیں ہمارے لیے وہ لوگ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں سب کے لیے کر رہے ہیں اور آنے والے سمجھ میں جدی بھاگوان چاہے بھاگوان کی گھرپہ بنی رہی تو بہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ ابھی اور بھی اوپر جائیں گے اور اسی طرح آپ سبی کا درسکوں کا پیار بنا رہے ہیں بس یوں ہی پاکستہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس آپ لوگوں کا پیار یوں ہی بنا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا ویڈیوز کے دوارہ سب کے لیے پیار تو بنائی ہے سب کے لیے کچھ ہے لیکن میں سب کے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتا ہوں ہاں اندر سے ٹھیک ہے کبھ ایک بار لیکن یادی کبھی وقت ملا تو میں ساری چیزیں اپنی بتاؤں گا کیا مجھے کیا سوچتا ہوں یا پھر کیا کس کے لیے کیا سارا چیزیں میں کبھی ٹائم ملا تو ان سب ساری چیزوں کا ورنن کریں گے بڑھی آسے ابھی فیلحال کے لیے آپ سبھی یوں ہی بنے رہی ہیں آپ سبھی گھر پریبار والوں سے پیار کریے ہیں ہاں کس کے ساتھ پریشانیاں نہیں آتی ہیں کس کے ساتھ دکھ نہیں آتا ہے کون دکھ ہی نہیں ہوتا ہے ہاں تھوڑا سال لڑائی جھگڑا ہوتا رہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے دویس کی بھاؤنا رکھیں آپ سبھی 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 سے پریم رکھیں سبھی سے آدرس رکھیں سبھی کو سمبان دے اور اسی کے ساتھ میں شاہست میں صاحب سبھی سے بڑا لینا چاہتا ہوں ہاں بس پریبار کی کڑی کو جھوڑ کے رکھئے گا کیونکہ پریبار کی کڑی جو ہے بڑی ہی بہت جروری ہوتی ہے پریبار کا ایک ٹیبل کا حصہ یدی آپ کہیں سے گر جاتا ہے تو بڑا ہی کسٹ ہوتا ہے اور ٹیبل کو ہی نہیں جو ٹیبل تک لائیا وہی چیز ہمیں آج ہٹا دیا تو ساری چیزوں کو یوں ہی بنائے رکھیں سب سے پریم بن رکھیں سب سے دعا رکھیں مدستے بنائیں بہت بہت دھنیا باد